بسم اللہ الرحمن الرحیم جنگ عہد وہ جنگ تھی جس میں ایک غلطی کے سبب مسلمانوں کو بڑی تکلیف دے صورتحال سے پالا پڑا اور انہیں وقتی طور پر شکست کا بھی سامنا کرنا پڑا تاریخ اسلام میں غزوہ سے مراد وہ جنگیں ہیں جن میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت بھی کی اور جنگ بھی لڑی غزوہ بدر سمیت دیگر غزوات نے مسلمانوں کو غیر معمولی کامیابی اور ان کی طاقت اور مکہ میں ان کی برطری کے پیش نظر کفار مکہ یہ بات تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے کہ مسلمان اب ان کے مقابلے میں کسی سے کم نہیں رہے غزوہ بدر کی شکست نے مشرقین مکہ کی شان و شکوت کو خاک میں ملا دیا تھا جنگ بدر سے واپسی پر مشرقین مکہ نے قسم کھائی تھی کہ جب تک مسلمانوں سے بدلہ نہ لے لیں غصل جنابت نہیں کریں گے مشرقین ایک طرف تو مسلمانوں سے اپنی ہار اور توہین کا بدلہ لینا چاہتے تھے دوسری طرف ان تجارتی راستوں پر بھی دوبارہ قبضہ کرنا چاہتے تھے جن پر مسلمانوں نے فتح بدر کے بعد ناکہ بندی کر رکھی تھی جنگ بدر میں ابو جہل کی ہلاکت کے بعد اب قریش مکہ کا سردار ابو سفیان تھا ابو سفیان اس کی بیوی ہندہ اور ایک یہودی قابل اشرف کفار کے دلوں میں بدلے کی آگ بھڑکانے میں پیش پیش تھے ہندہ نے اپنے گھر میں شہر و شائری کے محافل سے جانا شروع کر دی جن میں وہ اشار کے ذریعے جنگ کی ترغیب دے تھی ابو سفیان نے اسی مقصد کے پیش نظر جنگ عہد کے کچھ عرصہ قبل مدینہ کے قریب ایک یہودی قبیلے کے سردار کہاں کچھ دن کے لیے رہائش اختیار کی تاکہ مدینہ کی صورتحال کا مکمل جائزہ لیا جا سکے ابو سفیان کے قیادت میں مکہ میں بیت اللہ شریف میں ایک اجلاس ہوا جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک جنگ کی تیاری کی جائے ایک بڑی جنگ لڑی جائے جس میں مسلمانوں کی طاقت کا زور توڑ دیا جائے اور تجارتی راستوں پر دوبارہ قبضہ کر لیا جائے جنگی بھرپور تیاری کی گئی اس مقصد کے لیے بے شمار مال و دولت جمع کیا گیا تین ہزار سے زیادہ سپاہی تیار کیا گئے جن میں سات سو زرہ پوش تیار کیا گئے ان کے سات سات دو سو گھوڑے تین سو اونٹ اور کچھ عورتیں بھی تیار کی گئیں جو اشعار پڑ پڑ کر مشرقین کو جوش دلائیں گی ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا قلعہ جا چھبائے گی اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہندہ نے اپنے غلام کو تیار کیا بلاخر چھے سو پچیس اسوی کو کفار مکہ کا یہ لشکر مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے مکہ سے روانہ ہو گیا دوسری طرح مسلمان بھی جانتے تھے کہ مشرقین اپنے ستر سرداروں کے خون کا بدلہ ضرور لیں گے لہٰذا انہوں نے بھی ہر پل اپنی یہ کوشش جاری رکھی کہ وہ مشرقین کی سرگرمیوں سے باخبر رہ سکے ہیں شوال تین ہجری میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو مکہ میں رہائش پذیر تھے ان کی طرف سے اطلاع ملی کہ کفار مکہ کا تین ہزار افراد پر مشتمل ایک لشکر مدینہ کی طرف بڑھ رہا ہے یہ سن کر آپ نے انصار اور مہاجرین سے مشورہ کیا جس پر اکثر تجربہ کر اصحاب نے مشورہ دیا کہ شہر کے اندر رہ کر ہی مقابلہ کرنا چاہیے منافق عبداللہ بن عبی نے بھی یہی فیصلہ دیا جبکہ نوجوان صحابہ کے گروہ نے اس بات پر اسرار کیا کہ شہر سے باہر نکل کر دشمن سے مقابلہ کیا جائے بہامی مشورے کے بعد بہرحال حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ شہر سے باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کریں گے اور چھے شوال تو پھر جمعہ کی نماز کے بعد حضور اکرم نے صحابہ کرام کو استقامت رہنے کی تلقین کی اس کے بعد مسلمان ایک ہزار افراد کے لشکر کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہو گئے اشواق کے مقام پر منافق عبداللہ بن عبی تین سو سواروں کے ساتھ لشکر سے ایلادہ ہو گیا اور بہانہ یہ بنایا گیا کہ وہ جنگ شہر کے اندر رہ کر لڑنا چاہتا تھا اس کا مشورہ نہیں مانا گیا اس لیے وہ لشکر سے ایلادہ ہو رہا ہے ایک عام اندازے کے مطابق جبل عہد وہ مقام ہے جس پر یہ جنگ لڑی گئی جبکہ اصل میں عہد ایک پہاڑی سلسلے کا نام ہے یہ پہاڑی سلسلہ تقریباً ایک میل لمبا ہے اسی پہاڑی سلسلے کے دھامن میں سات سو مسلمانوں کا لشکر جس کی پشت پر یہ پہاڑی سلسلہ تھا اور سامنے مدینہ کا شہر تھا اور جنوب میں جبل رومہ نبی کریم نے اسلامی لشکر کو اسی جگہ ڈیرہ ڈلوایا جہاں یہ تینوں اطراف سے محفوظ تھے اور سامنے ایک چھوٹا سا میدان تھا جہاں ان کا سامنا کفار سے ہونا تھا ہفتہ شوال تین ہجری تئیس مارچ چھے سو پچیس اسوی کو دونوں فوج عہد کے دامن میں آمنے سامنے آ گئیں نبی کریم نے اسلامی لشکر کو تین حصوں میں تقسیم کیا مہاجرین کے دستے کا علم سیدنا موسیٰ بن عمیر رضی اللہ عنہ کو عطا کیا قبیلہ عوض کے دستے کا علم خسید بن عزیر رضی اللہ عنہ کو عطا کیا اور قبیلہ خزرج کے دستے کا علم خبیر بن منظر رضی اللہ عنہ کو عطا کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگی نکتہ نظر سے پچاس تیر اندازوں پر مشتمل ایک دستہ عبداللہ بن جبیل رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں ایک چھوٹی سی پہاڑی جبل رومات پر مقرر کیا جبل رومات پر متعین دستے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت دیتے ہوئے فرمایا اگر تم دیکھو ہمیں پرندے اچک رہے ہیں تو بھی اپنی جگہ مت چھوڑنا جب تک کہ میں بلاوانا بھیجوں اور اگر تم یہ دیکھو کہ ہم نے دشمن کو شکست دے دی ہے اور انہیں کچل دیا ہے تو بھی اپنی جگہ مت چھوڑنا جب تک کہ میں بلاوانا بھیجوں جبل رومات پر موجود ان تیر اندازوں کے دستے کا اصل کام دشمن کو جنوب کی طرف سے حملہ کرنے سے روکنا تھا جبکہ ایک دستہ دائیں جانب تھا اور دوسرا دستہ بائیں جانب اس کے علاوہ ان دونوں دستوں کے آگیا کہ ایسے ممتاز اور منتخب مسلمان رکھے گئے تھے جن کی جانبازی اور دلیری زبان زدہ عام تھی اور جنہیں ہزاروں کے برابر مانا جاتا تھا یہ تھی مسلمانوں کی جنگی ترتیب اور حکمت عملی دوسری جانب مشرقین نے بھی اپنے لشکر کی گھروبندی کر رکھی تھی ان کا سپاہ سالار ابو صوفیان تھا جس نے لشکر کے این بیچوں بیچ اپنا مرکز بنا رکھا تھا دائیں جانب خالد بن ولید سالار تھے چونکہ وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور بائیں جانب کے سالار اکرمہ بن ابو جہل تھا پید الفوج کی کمان صوفوان بن امیہ کے پاس تھی اور تیر اندازوں پر عبداللہ بن ربی مقرر ہوئے جنگ کا اغاز مشرقین کے علم بردار طلحہ بن عبید طلحہ نے کی اس نے مسلمانوں کو للکار آ اس کی للکار پر سجدنا زبیر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے لشکر سے نکل کر مقابلے کے لئے آئے زبیر رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر ایک زوردار وار کیا اور اس پہلے ہی وار میں طلحہ کو جہنم واصل کر دیا طلحہ کے گرتے ہی اس کا جھنڈا اس کے بھائی عثمان نے اٹھا لیا اور پھر اس نے مسلمانوں کو للکارا اس پر سجدنا حمزہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور عثمان کو بھی جہنم واصل کر دیا اس طرح قریش کے علم بردار ایک کے بعد ایک مسلمانوں کے ہاتھوں مرتے رہے اس کے بعد عام لڑائی شروع ہو گئی دونوں لشکر ایک دوسرے پر ٹوڑ پڑے اس گھمسان کے لڑائی میں مسلمانوں کا پلڑا بھاری رہا جبکہ مشرقین شکست کو انقریب پا کر بھاگنا شروع ہو گئے اپنی شائری سے انہیں جوش دلانے والے خواتین بھی بھاگ کھڑی ہوئیں مسلمانوں نے بہت پھرتی سے مشرقین کو گھیرے میں لے لیا اور انہیں قتل کرنا شروع کر دیا مسلمان فتح کے بیہت قریب تھے کہ جبلے رومات پر موجود تیر اندازوں کے دستے سے وہ غلطی ہو گئی جس نے جنگ کا پاسہ ہی پلٹ دیا ہوا کچھ یوں کہ جبلے رومات پر موجود تیر اندازوں کے دستے نے ہدایت کے برعکس جب یہ دیکھا کہ مسلمان مشرقین پر غالب آ گئے ہیں تو وہ امیر دستہ عبداللہ بن جبیر کے منع کرنے کے باوجود اس پہاڑی سے اتر گئے اور صرف دستیر اندازوں نے امیر کے حکم پر پہاڑی کو نہ چھوڑا مشرقین کے دائیں دستے کے سپاہ سالار خالد بن ولید نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کی جنگی اہمیت کا حمل دستہ پہاڑی سے نیچے اتر رہا ہے تو اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں انہوں نے اپنے دستے کو ساتھ لیا اور پہاڑی کا چکر کاٹتے ہوئے درہ تک پہنچ گئے وہاں انہوں نے سجدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ موجود دس ساتھیوں کو شہید کر کے مسلمانوں پر پیچھے کی طرف سے حملہ کر دیا اس طرح سات سو مسلمانوں کا وہ لشکر جو اب تک مشرقین پر حاوی تھا تین ہزار مشرقین کے لشکر کے گھیرے میں آ گیا اسی اسنا میں میدان جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی جھوٹی افواہ پھیل گئی یہ خبر سن کر اکثر صحابی حمد ہار گئے کچھ ادھر ادھر کی پہاڑیوں پر چڑ گئے اور کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے اور ان کی بھرپور حفاظت کرتے رہے لڑائی کے دوران ایک پتھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک پر لگا اور آپ کے دو داند شہید ہو گئے جب صحابہ اکرام کو پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات ہیں تو وہ پہاڑوں سے نیچے اتر آئے مسلمانوں کو پلٹ کے آتا دیکھ کر مشرقین مکہ میدان جنگ سے بھاگ نکلے ستر مسلمانوں کی لاشیں میدان جنگ میں خون اور مٹی میں لطپت پڑی تھی کفار نے اپنے انتقام کیا کوئی اس طرح ٹھنڈا کیا کہ ان میں سے اکثر کے ناک اور کان کٹ لئے یعنی شہدہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے جن کو ابو سفیان کی بیوی ہندہ کے کہنے پر ویشی نامی ایک غلام نے شہید کر دیا تھا اور ہندہ نے ان کا کلیجہ چوبا لیا تھا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب چچا کی لاش دیکھی تو آبدیدہ ہو گئے مگر صبر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہدایت پر تمام شہدہ کی لاشوں کو میدان اہد میں ہی دفن کر دیا گیا بعض لوگ اس جنگ کو مسلمانوں کی شکست مانتے ہیں جبکہ بعض کے خیال میں یہ جنگ بے نتیجہ نکلی لیکن یہ بات یقینی ہے کہ کفار مکہ اس جنگ میں فتحیاب نہ ہو سکے البتہ مسلمانوں پر اس جنگ میں یہ بات واسع ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت پر عمل نہ کرنے یا ان کی جنگی حکمت عملی نام ماننے کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے اگر جبل رومات پر تاین تیر اندازوں کا وہ دستہ اپنی جگہ نہ چھوڑتا تو مسلمان اس جنگ میں کامیاب ہو جاتے اس جنگ میں ستر کے قریب مسلمان شہید ہو گئے جبکہ ستائیس مشرقین ہلاک ہو گئے تھے